الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده الذین استفا خصوصاً علی محمدن المصطفى صلوات و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین الشرفاء اما بادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و خطابه الحمید وقاله الحق و هو اصداق صادقین اعوذ باللہ السمیع العلیم و پی وجہه القریم و سلطانه القدیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ و رسوله و النور اللذی انزلنا صلوات پڑھئے گا قال اللہ تعالی فی شان حبیبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ربش رغل صدری و یسر لی عمری عمری و اخلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربی زدن علما اللہ حافظی و محمد و امامی و علی و خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن و یمینی والحسین و یساری والحسن و یساری والحسن و احلی و مالی سلوات پر آباد ہے والحسن و یساری و مالی و بلدی و جرانی و جداری برحمتی کا یا ارخم الراحمین سلوات پر آباد اللہ حسن و یساری و مالی وآلہ والحسن و یساری و مالی وآلہ میرے مؤزز مخترم و واجب الاخترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت و اہل تشیب بزرگو میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی عالی کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کا آئے مقصہ تلاوت کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیل اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ کو علم ہے انٹرنیٹ اس بات کا گواہ ہے اور میرا ریکارڈ ہے میں آج تک کبھی اپنے موضوع سے آگے پیچھے نہیں جاتا ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سے آل سپورٹ سے کروں پھر ڈریکٹ لاہور چلا جاؤں نہیں میری اس آج کی مجلس کا لیکچر آج کی مجلس کا درس آج اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اطراض کاتے ہیں شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی وعلی اللہ اپنے طرف سے پڑھتے ہیں یہ شرک ہے یا یہ بدت ہے یا یہ کفر ہے میں اپنے بائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی وعلی اللہ شرک ہے نہ علی وعلی اللہ کفر ہے نہ علی وعلی اللہ بدت ہے بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی وعلی اللہ کا مقام کیا ہے آپ نے بالکل ڈرنا نہیں میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں پاکستان کی شریع عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں تو سی ستے ہو تو تو آرے ستے ہیں بندے ہیں سنانا تک بہت گوہی ہے ویسے تو میں جا کے سننے جائے میں نے کیا کہہ پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی غلط ثابت کہہ رہے پوری دنیا میں میں پوری دنیا کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ چنے اوٹ والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں پوری دنیا میں کوئی کا لال مولوی غلط ثابت کرے اس مولوی کو مو مانگا انعام بھی دوں گا اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا میں سمجھا رہی ہے اور میں ہاتھ کھل کے پڑھنا تو سی ستے ہوگی میں یہاں نہیں میں نے تو انٹرڈیٹ پر پوری میڈیا کے سامنے یہ جملہ کہا پوری دنیا میں جب تک میں زندہ ہوں پوری دنیا میں ابھی اس مہان لال کو پیدے نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مدبشیہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے تو آپ سننا ہے پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے لیکن متعصف سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی آنے کو اتار کر آئیے مجلس کلمے پہ سن گیا علی انوالی اللہ کا مقام کیا ہے میں پھر کروں متعصف سے بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی آنے کو اتار کر یہ مجلس سن گیا علی انوالی اللہ کا مقام کیا ہے شاہ نظف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے اگر بندہ ابھی میرے سامنے یہی بیٹھے اگر شیعہ نہ نہ ہوا تو نا سئی لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے کوئی سمجھا رہی بھائی تو آپ مولویوں کو سنا کریں تو تمہیں سمجھا علم کیا ہے تو سور کے ٹھرکیوں کو تو میری سمجھ نہیں آئے گی پھر سور سن کے گھر چلے گے تو پتہ نہیں کیا پڑھا تو کیا سنا سمجھا رہی میری بات کی کبھی بھی لوگ شیعوں کو یہ نہ کہتے جو آج کہتے ہیں لیکن یہ قصور ہمارا ہے کہ تم سمجھا نہیں سکے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بنتا کیسے ہے شیعہ کہتے کسے ہیں انہوں نے سمجھا رہی ہے جب تم سے پوچھا نا کسی نے شیعہ کون ہوتا ہے تم نے بندہ آگے کھڑا وہ کیا جس نے کہا دل دل ہے کہ گل گل ہے کہ بل بل ہے تو دب تم اس میں آئے نہیں سکا شیعہ کون ہوتا ہے تو قصور تو ہمارا اپنا ہے جتنے مولوی صبح سے لے کے شام تک پڑھنے ہیں یہ سارے نسلی شیعہ ہیں انہوں نے سمجھا رہی ہے نشیعوں کے گھر میں پیدا ہو کے شیعہ ہیں تو میری تو شکل یہ آپ کو بتا رہی ہے میں تو نسلی شیعہ نہیں برادرہ نے محترم میں نے تلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں کسی مولوی کے کہنے پر میں شیعہ نہیں ہوا میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں بریلویت کی پڑھی ہیں وہابیت کی پڑھی ہیں شیعہ کی پڑھی ہیں مرضائیت کی پڑھی ہیں اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناوں کہ جیسے مسئلے نے مجھے مجبور کا دیا تھا کہ مدبش یا حق ہے بس سمجھا رہی ہے اب میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے صرف میرا موضوع ہے علی و علی اللہ کا مقام کیا ہے لو نہ کوئی لڑائی ہیں نہ کوئی جگڑا ہے نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے نہ کسی مسلمان کی دلہ داری ہے چلو ان مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اگر قرآن میں اللہ کہنا دو حسنیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے انہوں نے میرے ساتھ بولو گے یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا یا آپ میری بات نہیں سمجھ رہے یا پھر تمہیں بولنا کسی نے سنایا ہی سمجھا ہی نہیں ہے سمجھا رہی ہے اللہ کہنا دو حسنیوں کو مانو کلمے کے دو حصے اگر اللہ کہے تین حسنیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے اگر اللہ کہنا دو حسنیوں کو مانو کلمے کے دو حصے اگر اللہ کہے تین حسنیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے لو پارہ نمبر ٹھائی ہے سورہ تغابن ہے پنجابی میں کہتے ہیں گن لو اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو اب جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر لو ہوں سمجھا رہی ہے اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے اگر اللہ کہتے ہیں تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے تو پارا نمبر ٹھائی ہے سورہ تغابن ہے گرجہ کی قرآن کھول کے چک کر لینا قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو مواجب القتل سن اللہ فرما رہے فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنْنُورِ الَّذِيَنْزَلْنَا ترجمہ نواز صدیق الحسن بپالی اہلِ حدیث ملنہ فخر الدین الراضی اہلِ سنت مولانا ابو لالا مدودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفی دیوبندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فتح محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزید محدث دہلوی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کاری اشرف علی تھانوی احمد رضاہ بریلوی پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرضی تک ترجمہ کی دنما داری اگر کوئی مائی کلال کہیں اسے نہیں ہے اس کا ترجمہ غلط کیا مجھے دنیا کی جیسے عدالت میں لچے بلاو میری صدا ہے موت ترجمہ کرنے سے پہلے پھر سمجھا رہا ہوں اگر اللہ کہنا دو حسنیوں کو مانو کلمے کے دو حسنے اگر اللہ کہے تین حسنیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حسنے تو سن قرآن اللہ فرماتا فآمنو باللہ پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ ایک ہے اللہ آگے فرماتا وَا رَسُولِهِ ایمان لاؤ میرے رسول پہ اللہ ایک ہے رسول دو آگے تیسے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے وَن نُورِ اللَّذِيَنْ ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا وہ ایک بات کی سمجھا رہی جس کو ہم نے نازل کیا ہے کتنی حسنیوں کو اللہ کہتا ہے مانو تین اللہ کو مانو پھر اس کے رسول کو مانو اور آگے اللہ فرماتا اوہ سنور کو مانو کہ جس کو ہم نے نازل کیا اللہ نے اس آیت میں اپنا بھی نام لیا اپنے رسول کا بھی نام لیا اور تیسری حسنی کا نام نہیں لیا جس کو اللہ منوانا چاہتا ہے تیسے نمبر پر اللہ اس کا نام نہیں لیتا اس کی صفت بیان کرائے وہ صفت کیا ہے اللہ فرماتا ہے محمد کے بعد وَن نُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے پیدا نہیں کیا میں کوئی سمجھا رہی ہے میں نے اسے نازل کیا ہے پیدا نہیں کیا اور نہ یہ نور اللہ ہے نہ اس عطمہ یہ نور نبی ہے جو اللہ کا ذکر پہلے ہے رسول کا بھی ذکر اس سے پہلے ہے تیسے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے وَن نُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا امان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ وہ نور ہے کون اچھا کتنی ہستیوں کو لگے دا مانو تین پتا ہے تمہیں اللہ کیوں کہتا ہے تینوں کو مانو اس لئے یہ فرماتا ہے گاؤں کا محولہ آسان کر رہا ہوں میری طرح دیکھنا ہے قرآن میں تین بیماری ہیں کتنی بیماری ہیں چوتھی بیماری کئی مائی کلال پوری دنیا میں ثابت کرے اسے مو مانگا انعام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا شیعہ مذہب بھی شوڑ دوں گا کتنی بیماری ہیں تین تمہیں بیماریوں کا پتا نہیں نا اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان تینوں بیماریوں پہ لانت کرے کتنی بیماری ہیں تین پھر بول بھی کتنی تین اچھا تمہیں نہیں پتا آسان کہتے تھے پہلی بیماری ہے شرک کی دوسری بیماری ہے کفر کی تیسری بیماری ہے نفاق کی منافقت کی پوچھو مالویوں سے شرک کا علاج کیا ہے پھر پوچھو کفر کا علاج کیا ہے پھر پوچھو نفاق منافقت کا علاج کیا ہے قرآن کہتا ہے جیسے بندے کی شرک کی بیماری ہونا اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ شرک ختم سمجھ آگئے لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا قرآن کہتا ہے جیسے میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ کفر ختم سمجھ آگئے لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا اے بیمارییں دو ہوتیں تو ٹیکے بھی دو ہوتیں پہلی بیماری ہے شرک کی اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ دوسری بیماری ہے کفر کی اس کا علاج ہے محمد رسول اللہ اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو اس منافق کا علاج کیا بہت سمجھا رہی ہیں کچھو نا اس منافق کا علاج کیا ہے لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا محمد رسول اللہ علاج ہے ایک کفر کا بیمارییں دو ہوتی ہیں انجیکشن بھی دو ہوتے اب آگے تیسری بیمارییں منافقت کی نفاق کی پوچھنا مولوی سے کہ اس منافق کا علاج کیا ہے پوچھنا پوچھے کہ اور قرآن پاک کو پڑھو دسوہ پا رہا ہے سورہ توبہ ہے اللہ تعالیٰ یہ جو تیسری بیماری ہے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے منافق مشرق سے بھی بچتا رہے منافق کافر سے بھی بچتا رہے مشرق سے بندہ بچ جاتا ہے پتا ہوتا ہمارا دشمن ہے کافر سے بھی بچ جاتا ہے پتا ہوتا ہمارا دشمن ہے منافق سے نہیں بچ سکتا کیوں منافق بیڑتا ہی مومنوں کے اندر ہے منافق بیٹھتا ہی مومنوں کے اندر ہے اس کا پتہ نہیں چلتا مثال دیکھیں مثالہ حل کر دوں منافق پتہ کیسا ہوتا ہے کبھی تم نے توتہ دیکھا توتہ نہیں دیکھا کبھی باغوالا توتہ میں نے کوئی اور توتہ سمجھ لو میں باغوالے توتے کی بات کر رہا ہوں سمجھ رہی ہے نا کسی اور توتے کی بات نہیں کر رہا دیکھا باغوالا توتہ یہ توتہ منافق ہے پتہ کیوں منافق ہے توتہ کہ توتہ جب باغ میں بیٹھا ہو تو چپ کے چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے نظر نہیں آتا کیوں اس کی وردی آتی ہے جیسا باغ ہے ہوں جائے کے سمجھائی توتہ بھی ثبت ہے باغ بھی ثبت ہوں سمجھائی جب ثبت ثبت میں بیٹھا ہو تو پھر نظر ہے ہاں بھئی نظر ہے یہ چپ کے سے نقصان کرتا رہتا ہے کیونکہ باغ بھی ثبت ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی ثبت ہوتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا اور منافق توتہ جب بھی حملہ کرتا ہے پھل پہ کرتا ہے اور منافق توتہ جب بھی حملہ کرتا ہے پھل پہ کرتا ہے درخت پہ نہیں کرتا یہ پھل کو ختم کرنے کی کیوں کوشش کرتا ہے پھل پہچان ہے درخت کی پھل سے پتہ چلتا ہے کیس کا پھل ہے فال امرود کا ہو تو درخت امرود کا فال مالتے کا ہو درخت مالتے کا ہو انہوں سمجھا رہے ہیں نا ایمان سے بتاؤ جب بھی کوئی بندہ فالدار درخت لگاتا ہے کیسے لیے لگاتا ہے فالکھے لیے لگاتا ہے نا انہوں نے لفظ ضائع نہیں کرنے میں نے جان پہ کھیل کے کہنے ہیں لیکن آپ نے پھر ضائع نہیں کرنے بندے نے درخت لگا لیا فالدار درخت لگا لیا اور اس کے اردگرد کانٹے دار باؤنٹری لگاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کیوں اے تاکہ کوئی بکرا تاکہ کوئی بکرا اس درخت کو کھا ہی نہ جائے اسے بچاتا ہے درخت بڑا بھی ہو جاتا ہے اس کے اوپر فال لگ بھی جاتا ہے پھر اس کے اوپر قیمتی سبرے کرتا ہے کیوں تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے اس پھال پہ حملہ نہ کریں جو پھال پہ حملہ کریں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے اس لیے سبرے کرتا ہے نا تو اس منافق توتے تو پتہ چلنے پٹاس سے ہونے ہی طرف دیکھنا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اندر سے نقصان کرتا رہتا ہے باغ کے اندر بیٹھ کے اس کا پتہ کب چلتا ہے کہ جب باغ کا مالک باغ میں آتا ہے چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز اس منافق توتے کے کان میں آئی اس کو سمجھ آگئی اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے چھو اب باغ کا مالک آ گیا پٹاس کی آواز سن کر وہ میاں میں ٹھوٹ ہوتا جب چون 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 کر کے اڑا تو باغ کے مالک کو پتہ چل گیا میرے باغ کے رنگ کی وردی پہن کر یہاں باغ کا دشمن بیٹھا تھا اوہ میرے شیعہ سنی دوستو اس منافق توتے کا پتہ تو چلا نا پٹاس سے یا بدوق کی آواز سے اگر تم نے اپنے اندر دیکھنا ہو کہ تمہارے اندر تو کوئی توتا نہیں بیٹھا اس میرے طرف دیکھو یار اوہ تمہارے اندر تو کوئی توتا نہیں بیٹھا جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمن علی ہو تو اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق ہے مجھرک سے لے کے مغرب تاکا شمال سے لے کے جنوب تاکا اور آج سے لے کے قیامت تاکا پاکستان سے لے کے سعودی عرب تاکا اللہ عبدالوحاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنگ کر رہا ہے لیکن تمہاری سہاستہ کی ذمہ دکھر آپ صحیح ترمدی راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس کتاب پہ اندر یہ حوالہ نہ ہو مجھے چنے اوٹ کے چونک میں کھڑے کر کے سرے آپ فاسی بنٹگاؤ ہے تو پھر سن لو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نَحْنَكُنَّا نَعْفَلْ مُنَافِقِينَا بِعَادِ رَسُولِ اللَّهِ بِبُغْزِ عَلِيْ عَبْنُ عَبِيْ طَالِبَ فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے بھائی کو سمجھائیے کیا کہتے اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے اگر بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا کہتے ہیں پتا جا جلتا بندہ مومن ہے اگر علی کا نام سن کے بندہ جل جاتا تو پتا ہوتا بندہ منافق ہے بھائی سمجھائیے منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا منافق کا پتہ نبی سے بھی نہیں لگتا منافق اللہ کو بھی بانتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے منافق نبی کو بھی مانتا ہے محمد رسول اللہ پڑھتا ہے منافق چاہے کوئی اپنا ہو یا کوئی بیگانہ ہو نہیں مانے گا تو علی کو نہیں مانے گا علی کو س ней بھولو بھائی علی کو لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا اور علی علی اللہ علاج ہے منافق کا کس کا مجھے بولو کس کا اب کتنی حسنیوں کو اللہ کہتا ہے مانو تین اللہ کو مانو پھر اس کے رسول کو مانو رسول کے بعد تیسے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا چلو ہم دونوں شیعہ سنیبائی مل کر آج یہ سیاد پہ عمل کرتے ہیں کریں عمل اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پہ تو لاؤ پھر اللہ پہ ایمان جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے کیا پڑھتا ہے لا الہ آگے ہے برسول ہی اللہ فرماتا ہے جیسے مجھے مانا ہے ویسے میرے رسول پہ ایمان لاؤ جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا پڑھے گا اونچی بولو محمد ہے رسول اللہ پھر بولو محمد ہے اونچی بولو محمد ہے رسول اللہ اگر ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا اے ایت یہاں رک جاتی تو ایمان یہاں رک جاتا ایت یہاں رک جاتی تو شیعہ یہاں رک جاتے تم نہ مانو علی کو علی کو ہمارے لئے رہنے دو بات سمجھا رہی ہے ایت رک جاتی کلمہ رک جاتا ایت رکھ جاتی شیعہ رکھ جاتے ایت رکھ جاتی ایمان رکھ جاتا تم نہ مانو علی کو علی کو ہمارے لیے جہنے دو ریکن قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ اللہ پہ ایمان لائے محمد رسول اللہ پڑھ کر اس پہ رسول پہ ایمان لائے ایت رکھ جاتی شیعہ بھی رکھ جاتے آگے تیسے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے ون نور اللہ اندلنا چل 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 محمد کے آگے بھی چل چل ون نور اللہ اندلنا اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا رکھا مولوی کے سر پہ قرآن پوچھو نور ہے کون اچھا تو پہلے پوچھ گا کیسے تھے جمعیرات والے مولوی سے اس کو تو پتہ ہی نہیں اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر کسی نے بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں لوگوں نے کہا ہے اسے مولوی کو مسجد سے نکالو اے دی داری ساڑے برگی ہے اے وچوں شیعہ ہے وچوں شیعہ ہے پوچھو نا ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے میری کیسر ہو رہی ہے رکارڈ لے جاؤ اس کیسر کو میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا لے جانا اس کیسر کو ان کو مسجد میں بٹھا کر سنا لینا مسجد میں نہ مانے حجرے میں لے جانا حجرے میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لینا اگر کہیں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سنانا کیونکہ حلوہ مولوی کی کمزوری ہے جب میں بھی شیعہ نہیں تھا مولوی تھا تو بڑا حلوہ کھاتا تھا اب جب سے شیعہ ہوں بالکل حلوہ نہیں کھاتا اب صرف حاضری کھاتا ہوں اب مجھے سمجھ آگی ہے حلوہ کھانے سے بندہ ہی مینٹل ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے بندہ خدا کی قسم حلوہ کھانے سے مینٹل ہو جاتا ہے میں دلیل دے دیتا ہوں جب مولویوں کو سامنے حلوہ آتا ہے نا ادھر حلوہ آتا ہے ادھر پھر مولوی میں جلوہ آتا ہے جلوہ آتا ہے پھر آوٹ آف سنس ہوتا ہے سامنے حلوہ آتا ہے حلوے کی خوشی میں پاگل ہو کے پر حلوے کو حلوہ نہیں کہتا ہے پھر کہتا ہے حبلہ ان کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھو وہ نور ہے کون تاکہ آیت کو پورا کرنا ہے اللہ فرماتا فامینو باللہ ایمان لو اللہ پہ شیعوں نے پڑا لا الہ الا اللہ آگے وہ رسولیں ہی ایمان لو میرے رسول پہ شیعوں نے پڑا محمد رسول اللہ انہاں آگے فرما رہا ہے وَن نُورِ اللَّذِيَنْ زَلْنَا ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نادل کیا تو بتاؤں وہ نور ہے کون سمجھ آئے گی تو مانو گے نا پوچھنا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ وہ نور ہے کون جب تم پوچھے گا تو مولوی ڈنڈی مارے گا کیا کرے گا ڈنڈی مارے گا کبھی میں بھی ڈنڈی یہ مارتا تھا آج نہیں تو ناسی پوچھنا یہ نور کون ہے مولوی کہ گا یہ نور علی نہیں بتا کون ہے کہتا یہ نور قرآن ہے نور ہے چلو ہمیں کوئی طرح نہیں تم قرآن کوئی نور مان لو لیکن کلمہ تو قرآن کے مطابق پڑھو ان کو سمجھا رہی ہے قرآن کوئی نور مان لو لیکن اپنا ایمان تو قرآن کے مطابق پورا کرو تم کہتاو یہ نور قرآن ہے تو اس آیت کی ترتیب یوں بنے گی فَآمِنُ بِاللَّهِ ایمان لَوَ اللَّهِ سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ آگے وَرَسُولِ ایمان لَو میرے رسول پہ سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ آگے اللہ فرماتا وَرَنْ نُورِ لَذِيَنْ ذَلْنَا ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا تم کہتو یہ نور قرآن ہے تو پھر آگے تمہیں کہنا پڑھے گا قرآن کتاب اللہ قرآن لیکن یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بوز ہے یا اس نے قرآن نہیں پڑھا یا پھر اس کے سینے میں علی کا بوز ہے لو بے تم پرانے شیعہ ہو میں نیاشیہ ہوں مولوی کہتا ہے یہ نور قرآن ہے میں تم پر سوال کرنے لگا ہوں یہ قرآن نبی پاک کی کتنی عمر تھی جب نازل ہوا تھا شاہب باز چالی سال بولو کتنی پھر بولو کتنی چالی سال آ نہ کدلائی ہے نہ جگڑا ہے نہ کسی مذہب پر کوئی حیٹ ہے نہ کسی مذہب نہ علی کی دلازاری ہے اگر اللہ قرآن میں کہے اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے محمد کی چالی سال کی عمر میں نازل کیا تو پھر ہے قرآن انہوں نے میری طرف دیکھ جائے اگر اللہ کے نہ اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے محمد کی چالی سال کی عمر میں نازل کیا تو پھر ہے قرآن اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تاب سے وہ نور ہے تو پھر وہ نور قرآن نہیں قرآن ہے چالی سال کی عمر میں ویسے بھی یہ نور قرآن ہے میں ڈریکٹ عید پڑھ دے تو قرآن سے سورہ نصاف سے اللہ فرماتا ہے قد جا آکم من اللہ نورم و کتابم مبین اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں ایک قرآن آیا ہے دوسرا چمکتا ہوا نور آیا ہے انہوں سمجھ آگئے قرآن آور ہے وہ نور ہے پھر بولو وہ نور ہے انہوں پوچھو اگر اللہ کہنا اوہ سو نور کو مانو کہ جس کو میں نے محمد کی چالیس سال کی عمر میں نازل کیا تو پھر ہے قرآن اگر قرآن ہی کہے کہ اوہ سو نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تاب سے وہ نور ہے تو پھر وہ نور قرآن نہیں قرآن ہے چالیس سال کی عمر ہے پارہ نمبر نو ہے سورہ الاراف ہے پارہ نمبر نو سورہ الاراف گر جاکے قرآن کھو کے چیک کرینا اللہ فرماتا ہے فالنزین آمنو بہی وعزاروہ وناصاروہ اللہ فرماتا ہے بس وہ لوگ جو ایمان لائے وعزاروہ پھر میرے نبی کی عزت کی وناصاروہ پھر میرے نبی کی مدد کی وطبع نور اللہ انزلا ماہ وہ سنور کی تابداری جو سنور کو مانا کیس کو انزلا ماہ جیسے نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا ہے کیا مقصد کہ جب سے محمد ہے تاب سے وہ نور ہے جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور اگر محمد قلمے میں وہ نور بھی قلمے میں اگر محمد ازان میں وہ نور بھی ازان میں اگر محمد درود میں وہ نور بھی درود میں اگر محمد نماز میں میں سمجھا رہی ہے تاب سے محمد ہے تاب سے وہ نور ہے جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور پتہ کرو ہمارے محمد کاب سے محمد ہے ہمارے نبی کاب سے ہاں مشیعوں کے نبی جناب محمد وہ نبی نہیں جو چالیس سال کے بعد نبی بنے تھے وہ ان کا نبی ہے ہمارے شیعوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی ہیں جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے پوچھا جا کے مشکاہ شریف چیک کر رہنا اس کے اندر لکھا جب صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کب سے نبی ہیں آپ چالیس سال کے بعد نبی بڑی ہیں یا کب سے نبی ہیں تو نبی نے مسکرہ کے فرمایا تھا سنو کون تو نبیین آدم و بین المائی و تین او میرے صحابیوں میں چالیس سال کے بعد نبی نہیں بنا میں اس وقت سے نبی ہوں جب تمہارا اببہ ہی نہ تھا میں سمجھے جب تمہارا باپ ہی نہ تھا جب تمہارا ڈیڈی نہ تھا یا آدم ہی نہیں تھا نبی نے کیا فرمایا کون تو نبیین آدم و بین المائی و تین کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا آدم آدم بنا ہی نہیں تھا تو تیرے مولا نے پتا کیا فرمایا تھا کون تو ولیا آدم و بین الروح والجسد کہ میں علی اس وقت سے ولی ہوں جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا سمجھا لیے اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے محمد کے ساتھ ناظر کیا انہوں نے پتہ کرنے کس کا نور ہے قرآن تو آیا ہے چالی سال کے بعد نبی پاک کی چالی سال کی عمر میں اللہ کہتا ہے اس کو مانو جس کو میں نے نبی کے ساتھ ناظر کیا حوالہ اس کتاب کا دینے لگا جب میں دسویں کتاب کا سروٹن تھا اس وقت میں شیعہ نہیں تھا کیونکہ والدہ نے شیعہ نہیں تھے تو میں کیسے شیعہ ہوں نہیں تھا اس وقت میں نے سکول میں کتاب پڑھی کی جس کا نام ہے تدکت الوائزدین یہ اہل سنت کی کتاب ہے میں تو شکر کر لے اور تُسی سارے آپ فس لیوں پر حفید علی 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 مانکہ دا سیاں جاہے نا کہ شیعہ سارے چھاڑ کے پیشان جا رہے ہیں کوئی سمجھا رہی بات کی میں نے کیا جو لگا میں نہیں کر رہا تمہاری بڑے بڑے تمہارے مولی جو ہے یہ نیٹ کے اوپر بیان کر رہے ہیں سمجھا رہی ہے میں تو تب ہی کہہ رہا ہوں کلاتے بھی شیعہ ہیں محالفت بھی ولی اللہ کی کرتے ہیں ہم سمجھا رہی ہے یہاں شیعہ نہ کہلوائیں یہاں پھر محالفت نہ کریں بات کو سمجھا رہی ہے میرے پاس تو دلیل ہے وہ میں دلیل دے سکتا ہوں کہ کون کون ہے جو شیعہ بھی کہلاتا ہے پھر بلائیتی علی کا منکر بھی ہے کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اس کے اخلاف پھر کیا اس کر یا کہیں میں شیعہ نہیں تو پھر تو ہمیں افسوس نہیں کیونکہ منکرہ کا تو کام ہے وہ محالفت کرتے ہیں ان شیعہ ہو کے توتہ بن کے تو پھر محالفت جناب امیر کی کرے تو پھر وصابت ہوگا شیعہ نہیں توتہ ہے ہم سمجھا رہی ہے اب میری طرف دیکھنا میرے بھائی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا یہ میری مجبوری ہے عربی کا مقولہ ہے اکلمان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے گدے کے لیے ڈانگ ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اشارہ کیا آپ کو خود سمجھنا چاہیے میری طرف دیکھنا ہے بہرحال اللہ کہتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جس کا نام ہے تطکت الوائتین یہ آل سنت کی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس سے مولوی جمعہ کی تقریر یاد کر کے تو پھر جمعہ پڑھا دائیں اس کتاب کے اندر رکھا ہے راوی ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے دوسرے بھی صحابی ہیں راوی ہیں ایک نہیں ہے زیادہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا یار صلی اللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تو نبی مشکرات کے فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ہے حضرتِ انس ایک ہے ابن عباس تین تا چار راوی ہیں اس کے اور آخر میں راوی وہ ہے جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی سے کہا یار صلی اللہ ذرا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تھا نبی مشکرات کے فرماتے ہیں جابر سن اول ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا جابر کہتا ہے یار صلی اللہ سب سے پہلے خلق تو کیا لیکن خلق کہاں سے کیا نبی فرماتے ہیں من نور ہی اپنے نور میں سے انہوں سمجھا رہی نبی پاہ فرماتے ہیں اپنے نور میں سے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا میں نے تمہارا امتحان لینا ہے پاس ہوتے ہو یا سارے فیل ہو جاتے ہو میری طرف دیکھنا ہے جابر کہتے ہیں یار صلی اللہ پھر کیا ہوا نبی فرماتے ہیں جابر سن میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پشانی آدم میں رکھا سارے فیل ہو گئے انہوں نے باز سنوالے بندے نے کیا سمجھا یہ مکیہ کیا کہاں رکھا پشانی آدم میں رکھا تو پھر آپ سمجھائی کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا جو اللہ نے سرشتوں سے سجدہ کروایا تھا وہ آدم کو نہیں تھا وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا جابر کہتا ہے یار صلی اللہ پھر کیا ہوا نبی فرماتے ہیں جابر سن پشانی آدم سے میرا نور پشانی نو میں آیا پشانی نو سے میرا نور پشانی ابراہیم میں آیا پشانی ابراہیم سے میرا نور پشانی اسماعیل میں آیا فرماتے ہیں جابر سن پاک صلبوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے ددہ عبد المطلب کی بشانی میں پہنچا وہاں میرے نور کے دو ٹکڑے ہوئے وہاں میرے نور کے دو ٹکڑے ہوئے وفی صلب عبداللہ وفی صلب ابو طالب ایک میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے سلم میں دوسرا کہچا ابو طالب کے سلم میں فرماتے ہیں جابر سن میو میرے نور کا ہی شاہ میرے بابا عبداللہ کی بشاہ نور سے کا نام علی ہے وہ اکٹھا مانتا ایک نور ہوتا کیسا اللہ کا ہوں نے سمجھا رہی میری بات کی پھر کیا رہا ہوں عجیس اب میری بات اپنی برادی سے نہیں میری بات ان شیعوں سے ہے سارے شیعوں سے نہیں فقط ان شیعوں سے ہے جو شیعہ بھی کہلاتی ہیں اور ابھی تک ایک تضابزم میں پھنسے ہوئے اور آپ کو چار پی پر لیٹ کے سوچ میں گرفتا رہا اور سوچ رہا ہے کہ علی کا نام نماز میں آئے یا نہ آئے علی علیہ وآلہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اچھا نام لینے سے نماز ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتی ان کو دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہم میری طرف دیکھنا ہے میں مسئل دیکھے کہ تمہارا مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دی تو میری طرف دیکھنا ہے نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں اگر نور آدھ آدھ ہو تو ایک کا نام محمد ہے دور سے کے نام علی ہے وہ کٹھا بانتا ہے ایک نور ہوتا کہ اس کا اللہ کا ہم سمجھا رہی ہے نا ہم مسئل دیکھے مسئلہ حل کرنے لگا ہوں میرے ہاتھ میں گلاس ہے جو پانی سے برا ہے گلاس پانی سے برا ہے ہے کوئی پوری دنیا میں مائی کے لعالم اولوی جو برہ ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان سنتر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیئے تو حلال ہے میں سمجھا آدھا پانی پیئے تو حلال ہے آدھا پانی پیئے تو حرام ہے ہے کوئی کئی مائی بھی نہیں ملے گا اگر کوئی حلال کرے گا تو سارا گلاس میری طرف دیکھے حلال کرے گا تو سارا گلاس حرام کرے گا تو سارا گلاس اکل کے کالج کے بغورے ملاؤ تمہیں گلاس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا آدھا پانی حلال ہے کہ حرام ہے تمہیں گلاس کا فیصلہ تو ہو رہی سکتا ہے کہ پانی حلال ہے کہ حرام ہے تو تو اس نور کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے آدھے نور کا ذکر نماز میں آئے تو کہتا ہو جاتی ہے تو آدھے کہتا پھر جاتی ہی کیسے ہے بھائی کو سمجھا رہی ہے بھائی سمجھا رہی ہے اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے نازل کیا ہے اب پڑھا وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے کیا روز کا ترجمہ اللہ فرماتا فَآمِنُ بِاللَّهِ اِمَالْ لَوْا سب شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ آگے ہوا رسولِ اِمَالْ لَوْا میرے رسول پہ تمام شیعوں نے پڑھا محمد رسول اللہ آگے اللہ فرماتا ہے من نورِ اللَّذِي انزلنا اِمَالْ لَوْا اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے ان ذرا بول ہاں علی یون پھر بولو علی یون پھر بولو علی یون ان کو سمجھ آئیے کہ یہ اگلی بھی گئی ہے ان کاری صحابت کرے گیا اب تم نے دیکھا نہیں کہ کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا نا ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھاؤ مولوی کہتا ہے ٹریکٹر ہی شیعوں کا کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی بارگیا پہلی تو بارگیا شیعوں کا اسنین مولوی تمہیں کوئی سمجھا رہا ہے تم میں سمجھ نہیں رہے مولوی تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں بڑا جملہ میں نے کہا تھا تیری اکل ہی کام نہیں کرتی کوئی بندے سمجھ دارا میرے سامنے بیٹھے وہ تیرے سمجھ آتی میں نے کیا گیا مولوی ثابت کر رہا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں اگر شیعوں کا کچھ ہے تو علی کی وجہ سے شیعوں کا کچھ ہے تو علی کی وجہ سے تم نے دیکھا نہیں کار پہلی تو کاری شیعوں کی مسجد پہلی تو مسجد شیعوں کی بارگاہ پہلی تو بارگاہ شیعوں کا مکان پہلی تو مکان شیعوں کا تو معاف کر دینا اگر کعبے می علی اگر کعبے می علی تو پھر کعبہ اچھا میرا دل چاہتا ہے تمہیں ایک مندل اور اوپر لے جاؤ لے جاؤ ایک مندل اور اوپر جانا چاہتے ہو تو میری طرف دیکھ رہا ہے ایک جملہ اور اس سے بڑا کہنے نہیں کار پہلی تو کار شیعوں کی مسجد پہلی مسجد شیعوں کی بارگاہ پہلی بارگاہ شیعوں کا مکان پہلی مکان شیعوں کا کعبے می علی کعبہ شیعوں کا تو معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا تو پھر کیا کرو نہیں اسے جنت مانیں گے نہیں ایسے دیکھے گا یہ تو جنت ہے ہی نہیں یہاں تو علی کا نام لکھا ہے یہ تو کوشیعوں کا گارہ ہے یا کوشیعوں کی مسجد ہے یا شیعوں کی بارگاہ ہے یہ تو جنت ہے ہی نہیں ہماری جنتی لاہور کے آگے ہے ہماری تو جنتی لاہور کے آگے ہے رکھ مولیوں کے ساتھ پہ قرآن تم مولیوں سے درہ نا کرو تم سہم جاتے ہو سمجھے ہی کرتے ہیں ان سے در تو انہیں مولیوں سے نہیں میرا چینل ہے انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لے رہا شیعوں کا نام ہے علامہ کارجی صحابت علی افیشل یہ نکال کر اس کو چیک بھی کرنا ٹھیک ہے اس میں میرا نمبر بھی ہے کسی مولوی سے درنا نہیں ہے کوئی مولوی ٹھیک کریں میرا نمبر کال ملارے نہیں ہے نمبر ڈیل کر کے آواز کو اوپن کر دینا اور پھر پانچ منٹ قریب کھڑے رہنا اگر پانچ منٹ تک مولوی بات کر گیا تو میں نے دروازہ دہرہ پہ سر کو جھگایا ہی نہیں تو آپ سے دماغہ سا آپ جائیں اس کو چینل کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ سب سب قرائب اس پہ کریں تاکہ میری صلاح میرا یعنی اپنی خواہش ہے کہ ایسا درس پیدا کیے جائے پاکستان کے اندر جو فقط ولایت علی کے نام پہ ہو ہیرا پھیری والے درس نہیں تو زیادہ سے زیادہ چینل کو دیکھ کر سب قرائب کرو گے نا تو پھر کوئی ایسا حضریہ بن سکتا ہے کہ وہ درس چل سکے میں ہی سمجھا رہی میری بات ہے اگر تمہیں جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا پھر کیا کرو گے پھر تو جائے گے رکھیں نا کے سر پہ قرآن اور پوچھیں کہ شیعوں کو تم کافر کہتے ہو اکل کے کالج کے بگوڑے ملنا ہو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے بتاؤ تو سہی کہ جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے بتاؤں نا جنت کے دروازے پہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو وہ لکھا ہے جو شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ لکھا ہے دو طریقے کتابیں گواہ ہیں ایک ہے فرائدوس سمتہیں یہ علامہ ہمانی کی لکھی کتاب ہے یہ مجھے ملتی نہیں تھی بڑی مشکل سے ملی تھی میں جا کے طلعہ گان کی ایک لیوریز میں اس کو پڑھ کے آیا تھا دوسری کتاب ہے مقتلے خوارزمی دونوں اہل سمت کے لیے یہ کتاب ہے اگر انہیں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے جب رسول سے مراج واپس وراج سے رسول واپس آئے نا صحابہ اکرام نے براہ استقبال کیا نبی پاک کے صحابی بہت اچھے تھے نبی پاک کی بڑی عزت کرتے تھے گبر آگئے ہو میرا جملہ سنگی نبی پاک کے جو صحابہ تھے وہ بہت اچھے تھے میں پھر کہہ رہا ہوں نبی پاک کی بڑی عزت کرتے تھے تعظیم کرتے تھے صحابہ کرام نبی پاک کے سارے ہی اچھے تھے اور صحابہ کرام سارے ہی اچھے تھے منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا کوئی سمجھا رہی ہے نبی پاک کی تعظیم کرتے تھے نبی آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے پہلے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے کہتے ہیں آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہے نبی پاک نے فرمایا ہاں دیکھا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے نبی مسکرہ کے فرماتے ہیں کیسے دروازے کی بات کرتے ہو جنت کے آٹھ دروازے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جنت کا مین گیٹ ہے بڑا دروازہ اس پہ کیا لکھا ہے پغمبر نے مسکرہ کے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا میرے صحابی جنت کے جتنے میں دروازے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑھا ہے ان تمام دروازوں پر تین سطرے نور کی لکھی ہیں میں نے نور سے بات کی ہے شروع تو نور پہ لے کے جا رہا ہوں سمجھا رہی ہے میں نہیں بات کی تین سطرے نور کی لکھی ہیں صحابہ اکرام نے کہا یاس اللہ وہ سطرے ہیں کیا جب ہی فرماتے ہیں پھر سنو سطرے اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سطرے دوم ہیں الحمدللہ رب العالمین سطرے سوم ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون انہوں نے بول ہاں علیون پھر بولو علیون انہوں کو سمجھائی آئیے کے اگلی بھی گئی ہے مجھے ایک مولی کہتا ہے تمہارے علی کی تو نماز ہی قضاء ہو گئی تھی تمہارے علی کی نماز ہی قضاء ہو گئی تھی سلوات پر بابا دے بلان دے کوئی سمجھا رہی ہے کہتا ہے تمہارے علی کی تو نماز ہی قضاء ہو گئی تھی ہونو بدرگرہ مقولہ یاد آیا میں انہوں کیا بچہ تے باندر دومیں چپ کر کے بیٹھے ہون تو سمجھو دومی بیوار نے چپنا کرنا تو کوئی نہ کام پا جانے رہے ہون سمجھا رہی میری بات کی میری طرف دیکھنا ہاں بھئی سمجھا رہی ہے کہ جتنی جنت کے دروازے پہ علی کا نام اور تم نے دیکھا ہے کہ کہتا ہے مولوی علی کی عمر نماز قضاء ہو گئی تھی یہ مولوی چلا کی کرتا ہے تھگی مارتا ہے انہوں پھڑوں ٹھڑی ہیرہ پھر نہیں پھڑوں پکڑوں مولوی کی اچھا میں نے کہا کہتا ہے تمہارے علی کی نماز قضاء ہو گئی تھی میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے علی ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے اور تم کہتا ہے تمہارے علی کی نماز قضاء ہو گئی تو پھر علی ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے میں نے کہا کب قضاء ہوئی تھی میرے علی کی نماز اے مولوی چلا کی کر لگے تو مولوی کی ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں کاری صحابت نہ ہو اور جہاں میں ہوں گا پھر ڈنڈی ٹوٹ جائی میں نے کہا کب میرے علی کی نماز قضاء ہوئی تھی کہتا اس وقت قضاء ہوئی تھی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو علی کی نماز قضاء ہو گئی تو سارے تو سی میرے مولوی چلا کی نہیں سمجھ سکے پھر پھرنی میں آئی ہی ہے تو تاندہ سنگی فتوان کہہ رہے ہیں علی کی نماز اس وقت قضاء ہوئی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو علی کی نماز قضاء ہو گئی میں نے کہا اوہ ٹھگا قضاء ہوتی تو دونوں کی قضاء ہوتی سویا رسول ہے علی جاگ رہا ہے اچھا سونے والے کی قضاء نہیں سمجھائی ہوں میری بات کی کہ نبی سویا ہے علی جاگ رہا ہے آج تک کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی قضاء نہیں نہیں علی کی قضاء اور جب نماز کا وقت ہی ایک تھا ایک سویا ہے ایک جاگ رہا ہے کسی نے کہا کہ نبی کی قضاء ہوتی اگر قضاء ہوتی تو پھر دونوں کی قضاء ہوتی انہوں سمجھا رہی ہیں لیکن انہوں سمجھا رہی ہیں مولوی کو فقط دشمنی ہے تو علی سے ہے کس سے علی سے ہے ایک دنڈی یہ مارتا ہے اور دوسری دنڈی اور مارتے ہیں کہتا جب علی قابع میں آئے نا بطو کو توڑنے کے لئے ایک بط بہت انچا تھا وہاں نبی کے ہاتھ نہ پہنچ سکا میں نے کہا ہو سکتا بط کوئی چودری ہو کیونکہ چودریوں کے آتھ اپنے لمحے ہوتے ہیں آتھ نہ پہنچ سکا میں نے کہا وہ تیرا نبی ہے جت کا ہاتھ بہت تکریم پہنچتا بہت کہ ہم مشیعوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ نبی ہیں جن کی صداقت کی یوہی تیری مسجد سے آتی ہے میرا نبی زمین پہ کھڑا ہوا میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہون جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے اس محمد کی انگلی بط کو کچھ نہیں کر سکتی کر سکتی ہے نا نبی پاک بط کو توڑ سکتے تھے بات ہو رہی ہے علیہ ولی اللہ پہ یہاں چھوڑ کے جارہاں میری تف دیکھنا ہے توڑ سکتے تھے پہ توڑا پتا کیوں نہیں نبی کا آپ کو پتا تھا کہ چودہ سو سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں کو تانگ کرنا اور علی کے شیعوں سے پوچھنا کہ علیہ ولی اللہ کہاں ہے اس لئے نبی نے خود بط نہیں توڑا کہا یا علی میرے کاندو پہ سوار ہو کے بط کو توڑ دو ان کو سمجھا رہی ہے کاندو پہ سوار ہو کے بط کو توڑ دو جرابہ علی نے عدد سے فرمایا یا رسول اللہ یہ مناسبی بلکہ مناسب یہ ہے آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں اور اس بط کو توڑ لیں یہاں مولوی فیڈ نہیں مانتا ہے کہتا جب علی نے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں تو پھر نال جلی بھی پاندھا تو جو میں دین ہو چاہتا مولوی جلی بھی پاندھا تو نال دے جب علی نے کہا نبی سے آپ مجھ پر سوار ہو جائیں تو نبی نے کہا اے علی اے علی اے علی تو نبوت دا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ عقل کے کالت کے بغاورے ملاؤں علی تو ہے افسد اللہ اللہ کا شیر اگر علی اللہ کا شیر ہو کبھی نبی کو نہیں اٹھا سکتا تو وہ شبہ حجت قصفہ داچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے گئی تھی تو سمجھا نہیں مری بات یہ چلاکی کرتا ہے نبی خود ہا وہ تو کو توڑ سکتے تھے توڑا پتا کیا ہوں نہیں نبی پاک کو پتا تھا چودہ سال بات جا کے دنیا والے انہیں علی کے شیروں سے پوچھنا ہے علی اللہ کہاں ہے اس لئے نبی نے خود بوت کو نہیں توڑا کہا یا علی میرے کاندوں پر سوار ہو کے بوت کو توڑ دو تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کے کاندوں پر مہر نبوت تھی کیا تھی بولو مہر نبوت نہیں تو اپنی کتاب تب کاتی بنے ساتھ پھڑ کے پڑھ لینا اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کے دونوں کاندوں پر مہر نبوت تھی میں نے ایک مولین سے کہا جانے من یا نانے مولانا مجھے یہ تو بتا مہر نبوت کیا تھی کہتا تجھے نہیں پتا ایک طرف اللہ کا نام لکھا تھا ایک طرف نبی کا نام لکھا تھا میں نے کہا اب پھر مجھ پر گھسانی کرنا میں نے علی کو نبی پر سوار نہیں کروایا نبی نے خود علی کو اپنے اوپر سوار کروایا کہا یا علی میرے کاندوں پر سواروں کے بوت کو توڑ دو تب جب میرے مولا حیدر نے اپنا ایک قدم نبی کے کاندے پر رکھا بتاؤ علی کے قدم کہا تھا دوسرا قدم کہا تھا مہر نبوت بھی تری دین میں ہونی چاہیے یہ نہیں کیا ہے تھی تو مہر نبوت ہی لیکن جب میرے مولا حیدر نے اپنا قدم نبی کے کاندے پر رکھا تھا بتاؤ کہاں رکھا تھا دوسرا قدم بھی رسول کے کاندے پر نہیں تھا مہر نبوت پر تھا انہوں نے سمجھ آرہی نا میں نے پہلے کہا گصہ مجھ میں نہیں کہنا نا میں نے علی کو نبی پر سوار کروایا نبی نے خود علی کو اپنے اوپر سوار کروایا لیکن یہ سمجھ آرہی ہے کہ نبی بوت کو توڑ رہے تھے توڑ سکتے تھے توڑا پتا کیوں نہیں نبی کو پتا تھا چودہ سو سال باجہ کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے پوچھ رہا ہے علی والی اللہ کہا ہے تو رسول نے چودہ سو سال پہلے قابع جیسی مقدر جگہ کے اندر کرے ہو کر پریکٹیکل عمل کر کے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کو سمجھا دیا آج میری طرف دیکھ لو کل علی کے شیعوں سے یہ نہ پوچھنا علی والی اللہ کہا ہے آج دیکھ لو ادھر ہے لا الہ الا اللہ ادھر ہے محمد رسول اللہ اور اوپر ہے علی اور ادھر ہے علی بولو ہا علی ان کو سمجھائیے علی ادھر ہے لا الہ الا اللہ ادھر ہے محمد رسول اللہ اور ادھر ہے علی علی بات اور رہی تھی علی و علی اللہ پہ پڑھ قرآن جو میں نے پڑھا ہے سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ آگے والرسول ایمان لو میرے رسول پہ سب نے پڑھا محمد رسول اللہ آگے اللہ فرماتا اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا تو نبی نے بتایا وہ نور ہے علی تو پھر آگے کہنا پڑھے گا علی بولو ہاں علی کہنا پڑھے گا علی ولی نبی پاک نے جہاں بھی مسئلہ ہے علی کو اپنے ساتھ رکھا اس نے بھی شیعوں کے خلاف تھیار رکھا تھیار لیکن سارا سال تھیار بسے میں رہتا ہے جب محرم کا چان نظر آتا ہے تھیار بسے سے باہر آجاتا ہے ادھر رات کو چان نظر آیا صبح میرے بھائی نے سکی کر کھولا اور کھول کے پڑھنا شروع کیا وَلَا تَقُولُ لَمَن يُقْتَلُ فِي شَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاد خبردار وہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلہ خیاؤں بلکہ وہ زندہ ہیں بلہ کلنا تشورون لیکن تمہیں شعور نہیں وہ کیسے زندہ ہیں یہ آیت پڑھ کے نا زہر شیعوں پہ اگلتا ہے ہیں شیعہ پاگل ہیں شیعہ بیوکو ہیں قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یا زندہ کا ماہ تم کرتے ہیں ماہ تم کرنا حرام ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یا زندہ کا روتے ہیں رونا حرام ہے بولو کہیں جا نا بچوں کو تو چپ کر آؤ یہ کیسا یہ سسٹم ہے تمہارا بلکہ سمجھا رہی ہے کہنا ہے شہید زندہ ہے ماہ تم حرام ہے میں کہتا ہے اوہ مولویو اوہ اوہ مولویو میں آیا ہوں تم سے یہ بات وہ کرے کہ جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کے شہید زندہ ہے جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے کہ شیعوں کو کہے شہید زندہ ہے یعنی کہا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے اور میں دلیل دے رہا ہوں میری طرف دیکھنا اور میری دلیل دی ہوئی قیامت تک غلط ثابت ہو جائے اس کو مو مانگا انام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا شیعہ مذہ بھی چھوڑ دوں گا میری طرف دیکھنا انہیں کہا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے یہ تو جب شیعہ ماتم کہتا ہے نا ماتم تو ماتم کی زد میں کہتا ہے شہید زندہ یہ مانتا نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے نہ اس کا ایمان ہے کہ شہید زندہ دلیل دے رہا ہوں اگر ہم شیعہ کہتے ہیں ہم چلو ٹھیک ہے اگر تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے بتاؤں ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں بتاؤں ہم کیا کریں تو پھر بتاں مالکہ کہتا ہے ختم دعاو ختم دعاو ختم دعاو پوچھ ختم تاری ماں کا دعا ہے حسین تو زندہ ہے کوئی سمجھا رہی ہے حسین تو بلو ہاں حسین تو پھر بلو بھئی حسین تو زندہ ہے اچھا کچھ ایسے اوٹ آف سنس ہیں ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ہے کیا کریں ہیں پڑھ کے بخشو پڑھ کے بلو پڑھ کے میں کہتا ہوں بخشو بتاؤں کس کو بخشیں تجھے تو یہ نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہر بندے کو بخشا نہیں جاتا بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہوں جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو اب کس حسین کو تم کہتے ہو قرآن پڑھ کر بخشو جو حسین بزات خود قرآن ہے ان سمجھا گی انہیں کا کوئی ایمان نہیں کے شہیق زندہ اگر ان کی ایمان ہوتا ہے شہیق زندہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دعاتے انہیں ختم دعا کے ثابت کر دیا ختم ہوتا ہے مردے کا زندہ کا نہیں ہوتا ان سمجھا رہی کس کا ہوتا ہے مردے کا زندہ کا نہیں ہوتا ایک ہے ختم والے دوسرے ہیں بے ختم ہیں ایک ختم والے کو تمہیں پتا چل گیاں نا ان کا ایمان نہیں شہی زندہ ہے ایک ہے بے ختم ہیں ان کو بھی جوش ہاتا ہے یہ بھی کہتا ہے شہی زندہ ہے ماتم حرام ہے ایمان بے ختم ہیں ابھی نہیں شہی زندہ تلیل دوں شیعہ ماتم کریں تو بے ختم ہیں جرے ختم نہیں نتوان دے جن سے میں شعال مارکہ شیعہ ہوں ان کو بھی جوش ہاتا ہے یہ بھی کہتا ہے شہی زندہ ہے ماتم حرام ہے ایمان ان کا بھی نہیں شہید اندھا دلیل سنلو شیعہ ما تم کریں تو تم کہتے będھی بات محرام ہے جب پھر ہم شیعہ اپنے کسی شیعہ سے مدد مانگیں شیعہ کہے یا علی مدد یا عباس مدد یا حسین مدد پھر پتا کہ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں ان دونوں کا ایمان نہیں شہید زندہ وہ کہیں گے شیعو تمہارا مولوی کاری صحابہ سیال کو دیا سبیکر میں کہا رہا تھا ہم دونوں کو ایمان نہیں شہید زندہ شیعو تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ وہ کہے شیعو تمہاری سمجھ نہیں آتی تمہارے مولوی کی سمجھ بھی نہیں آتی زندہ بھی مانتے ہو ماتم بھی کرتے ہو آ میرے بائی تھنڈے دل سے سوال کر لے ہم شیعہ پاگل نہیں قرآن سے نواقف نہیں ہمیں پتہ ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں ماتم پتہ کیوں کہتے ہیں ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا ماتم کو حرام تو مولوی کرتا ہے تو مولوی کیا تو کام ہے دور پر یہ لے لی یہ حلال کو حرام کر دیا نہیں تو جتنی حرام چیزیں ہیں نا اللہ بائی نیم ان کا نام لے کے قرآن میں کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مرداد تم پہ حرام ہے خون تم پہ حرام ہے صور کا گوشت تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز یعنی جتنی حرام چیز ہے نا اللہ نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے اور اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہے ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے بائے بسم اللہ صلی اللہ کے ون ناس کی سین تک پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولی میں پھر کروں پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولی مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں اللہ نے کہا ماتم شبیر حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں جب اللہ حرام کرتے نہیں تو ہمیں کسی حقیم نہیں بتایا کہ تیرے کہنے سے ماتم کو چھوڑ دیں ان کہیں بھی مولی کی پیش نہ جائے تو کہتا چھوڑو انہوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے بعد میں گناہ بحشوانے کے لئے ماتم کرتے ہیں یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعہ نے حسین کو شہید کیا ہے اور میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعہ نے حسین کو شہید کیا ہے اگر تم باز نہیں آوگے تو میں بتا دوں گا کس نے شہید کیا اور میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی غلط ثابت کرے وہ مانگا انعام بھی دوں گا اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کریں گا شیعہ مد بھی چھوڑ دوں گا شیعہ نے حسین کو شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے حسین بادشاہ کو شہید کیا ہے صحابہ رسول و صحابہ رسول کی اولاد نے یہ دعویٰ میں نے کیا ہے وہ دعویٰ بکار ہوتا جس کی دلیل نہ ہو لکھو جتنے سید بیٹھے ہوں معافی ماں کے جملہ کہتا ہوں لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے ابن عشس محمد من عشس یہ ابن عشس بن قیس کندی کا بیٹا ہے مسلمانوں کے بارشاہ اول کا سکا بان جا ہے جتنے سید بیٹھے ہوں معافی ماں کے جملہ کہتا ہوں یہ وہ ملاؤن ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داری مبارک سے پکڑ کر پہلا تماشہ مارا تھا یہ پہلا قاتل ہے عجرک من اللہ دوسرا قاتل ہے سننان بن انس انس بن نخی صحابی رسول ہے اس کا بیٹا ہے سننان یہ وہ ملاؤن ہے جس نے کربلا کے مدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا تیسا قاتل ہے عمر بن سعید سعید بن عبیو کا صحابی رسولہ ان کا بیٹا ہے یہ یہ وہ ملاؤن ہے جس نے کربلا کے مدان میں امام حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا اور تیر مار کر بڑے فخر سے جوم جوم کر مدان میں کہتا تھا تم سب گوا رہنا میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے یہ تیسرا قاتل ہے چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر میرے پاس بڑے نام ہیں لیکن میں نے ثابت کا دیا حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا حسین بادشاہ کو صحابہ رسول اور صحابہ حسول کی اولاد نے شہید کیا ہے بس آخری جملے ہیں شیعوں جب علی کی بیٹی ایک سال چھے مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی گئی کیسے طرح سے تھی آئی تو پھر آئی کیسے طرح سے تھی لیکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون علودہ زخمی کرتا تھا اس کرتے پر ایک ہزار نو سو پچاس زخموں کے سراختے لیکھا بی بی گھر میں نہیں آئی بی بی وہ کرتا لے کے سیدھی روزہ رسول پہ آئی بی بی نے کیا کیا حسین اکبادشاہ کا زحمی کرتا روزہ رسول پہ رکھا دیکھا ہے کرتے کا رکھنا تھا قبر رسول کانپ گئی بی بی فرماتی ہے مجھے پتا چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا نانے کی قبر کانپ گئی ہے بات سو میرے مجبوری ہے میں نے اشارہ کرنا ہے اشارہ آپ سمجھ جائے گے تو عبادت ہو جائے گی چاہ بی بی نے دیکھا نانے کی قبر کانپ گئی ہے بی بی فرماتی ہے مجھے پتا چل گیا میرا نانا حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا نانے کی قبر کام گئی ابھی بھی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہیں نانا میرے نانا نانا یہ دن کا وقت ہے نانا یہ دن کا وقت ہے تو حسین کا زہمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا نانا یہ دن کا وقت ہے میں زینب رات کو آؤں گی پھر نانا تجھے دکھاؤں گی دیکھ تیری امت نے کیا عجل رسالت دیا اللہ علانت اللہ اللہ لکو مظالمین بسیار لمندین